ایک نوجوان تھا جو ایک ہی رات میں کئی کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا تاکہ اس کو پتہ چل سکے کہ آج اس نے کون کونسی غلطی کی ہے ایک رات وہ معمول کے مطابق ایسے ہی کالے کرتوت میں مبتلا تھا اور اپنے ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی جب اس گناہگار آدمی نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں اور ان کا والد وفات پا چکا ہے کسی کی بینس مری تھی اور اس خرام بینس کا گوشت کتے بھی کھاتے تھے اور ہم بھی کھا رہے تھے تین دن تک تو ہم اس گوشت پر گزارا کرتے رہے مگر اب وہ گوشت ختم ہو چکا ہے میرے یتیم بچے ہیں خدا کے لیے ان پر کچھ رحم کیجئے اس نوجوان نے جب اس خسین لڑکی کو دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا اور کہنے لگا کہ اندر آ جاؤ جب یہ لڑکی اندر آئی تو نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر لیا لڑکی سمجھ گئی کہ اس کی نیت خراب ہے اب اس نے نوجوان سے کہا کہ لڑکی میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں تجھے جیسا کھانا چاہے ویسا ہی کھانا ملے گا لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرو یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچ لیا تو لڑکی نے ایک چیخ ماری اور زور سے کہا اے مسیفتوں کو دور کرنے والے مجھے اس زلیل انسان سے بچا لے اے بلاؤں کو دور کرنے والے مجھے اس زلیل انسان سے بچا لے اے میری عزت کے محافظ مجھے اس زلیل انسان سے بچا لے اس لڑکی نے کہا کہ اے نوجوان تو مجھے غافل نظر آ رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بہت بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نلام کے گھاڑ اتار دیا ہے ان کو سوائے کفن کے کچھ نصیب نہیں ہوا ہے جو انہوں نے بڑے بڑے گھر عباد کیے تھے وہ سب خالی کے خالی پڑے ہیں اے ندان یہ خشر صرف انہی کا نہیں ہوا وہ دن آنے والا ہے تیرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اس گناہگار نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاض سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا اے لڑکی ابھی تُو نے گناہ کیا ہی نہیں اور اتنی ڈر رہی ہے اور میں ہوں کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار چکا ہوں اور اللہ کا حاف میرے دل میں نہیں پیدا ہو رہا بس یہ کہتے ہی اس نے لڑکی کو چھوڑ دیا اس کے گرد وفر مقدار میں راشن اور کھانا پہنچایا اور کہنے لگا کہ آج سے میں پکی پکی توبہ کر رہا ہوں دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو تین دعائیں دی کہا اے نوجوان اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے اور جب تُو مرے تو اللہ کا ہو کر مرے یہ تین دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی جب وہ لڑکی چلی گئی تو نوجوان نے اپنی وہ گناہوں والی ڈائری کھولی اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سارے گناہ مٹ چکے تھے اس نے ایک ایک صفحہ کھول کر دیکھا ساری کی ساری ڈائری سفید ہو چکی تھی اور کوئی بھی گناہ باقی نہیں تھا غائب سے ایک آواز آئی اے نوجوان اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی ہے اللہ نے تجھے توبہ کی توفیق بھی دے دی ہے اور جب تُو مرے گا تو اللہ کا ہو کر مرے گا لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دیا اور ساری زندگی اللہ اللہ کر کے گزار دی اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے